جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اے ایس ایف یعنی ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اندر جو جابز آئی ہوئی ہیں تو ان کے اندر مختلف جو رینکز کی جابز آنس ہوئی ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو رینک ہے وہ ہے کارپورل تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کارپورل کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تمام انفرمیشن ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو پروائیڈ کریں گے اچھا یاد رکھیں یہ والی جو ویڈیو ہے یہ والی میل اور فی میل دنوں کے لیے ہیں دنوں کا ہی جو رینک ہے وہ کارپورل ہے اور دنوں اس میں اپلائی کر سکتی ہیں تو اس لیے آج ہم بات کریں گے مکمل ساری معلومات اس کے اندر آپ کو فراہم کریں گے جس کے اندر آپ لوگوں کی ٹریننگ کہاں پر ہوگی سیلری کتنی ہوگی اور آپ کی فسیلیٹیز کونسی ہوں گی ڈیوٹیز آپ کی کیا کیا ہوں گی یونی فارم پوسٹنگ اور آپ کے جو رینک ہوگا یہ کیا ہوگا تو مکمل انفرمیشن انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وہ کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو معلوماتی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو پہنچتے رہیں گی ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا وہ کارپورل کہتا ہے کارپورل کیا ہے تو جو لوگ اس کو نہیں جانتے میں ان کو تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں اگر ہم ہسٹوریکل اس ورڈ کو دیکھیں تو یہ برٹش آرمی اس ورڈ کو یوز کرتی ہے کارپورل کو ٹھیک ہے تو ان کے اندر جو کارپورل ان کی جو آرمی ہوتی ہے اس کے اندر یہ کارپورل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اب اس کی میں گہرائی میں نہیں جاتا ہے کہ وہ کس رینک کے لیے کارپورل کا رینک استعمال کرتے ہیں بٹ چونکہ ہم نے اسف کے اندر اپلائی کرنا ہے تو اسف کے اندر اس ورڈ کا یعنی اس ٹرم کا جو مطلب ہے وہ ایزا کونسٹیبل لیا جاتا ہے یعنی کارپورل جو ہے اسف کے اندر سب سے جو سٹارٹنگ ان کا رینک ہوتا ہے وہ کارپورل ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی پرموشن ہوتی ہے آپ لوگ آگے جاتے ہیں اسف بنتے ہیں سب انسپیکٹر انسپیکٹر پھر آپ اس سے اپر لیول پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھا گی آپ لوگوں کو کارپورل ہے بے شمار سوالات تھے جو سٹوڈنٹ میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن بھی فرام کر دوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کلیر ہو جائے کہ کارپورل ہے گیا ٹھیک ہے یہ سمجھا گی اس کا بیسک چیز کیا ہے اب جو سب سے اہم جو چیز ہے جو بڑی ہی ضروری ہے وہ سمجھنی جن لوگوں نے اس میں اپلائی کرنا ہے وہ ہیں ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے یہ میل اور فیمل دونوں کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی چونکہ ایس ایف ایٹمیز کی ائرپورٹ سیکیورٹی فورسس ہیں تو آپ نے پوری کے پورے ائرپورٹ کو اپنے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے جتنا بھی ائرپورٹ کا ایریا آپ کا آجاتا ہے باہر کی وال سے لے کر اندر آفیس تک اور ایون کے رنوے تک آپ لوگوں کی ہی ڈیوٹی ہونی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس مکمل ایک اس کا ائرپورٹ کا ہولڈ ہوتا ہے اور آپ نے مکمل اس کے اوپر سیکیورٹی آپ نے فرام کرنی ہوتی جیسے میں نے پہلے کہا آپ کا جو بانڈری وال سے لے کر آپ کی رنوے تک ایون کے ابھی تھوڑا میں آگے جا کے بتاؤں گا فلائٹ کے اندر بھی آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوگی تو فلائٹ اور جتنے بھی پلینز ہوتے ہیں سب کو آپ لوگوں نے ہی سیکیورٹی فرام کرنی ہوتی یعنی یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے حصے میں آجاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جیسے آپ کبھی ائرپورٹ پہ گئے ہوں تو باہر آپ والز دیکھیں بارڈری وال کچھ ان کے تاور بنے ہوتے ہیں وہاں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پھر انٹری کے اوپر دیکھیں وہاں پر ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے آفس کے اندر جائیں جو لوگ باہر بیرونے مولک سفر کے لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا اندر جو بورڈنگ اور جو مشین اپریٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ان کی چیز ہے اسیف کی اسیف کا ایک یونٹ ہے وہ کمانڈو یونٹ ہوتا ہے ان کا اپنا سیپرڈ یونٹ ہوتا ہے اب یہ کمانڈو یونٹ کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے یہ فلائٹ کے اندر بھی لگتی ہے یعنی جو بھی فلائٹ آتی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جا رہی ہوتی جیسے پی آئیے دبائی ائرلائن ہے کتر ائرلائن ہے جو بھی پاکستان کے اندر ائرلائنز آتی ہیں ان کی ڈیوٹی اس کے اندر بھی ہوتی ہے یعنی پلین کے اندر بھی ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے جی نہ صرف ان کی پلین کے اندر ڈیوٹی ہوگی بلکہ جب تک ان کی کلیرنس نہیں ملے گی فلائٹ کو تب تک فلائٹ جو نا وہ رنوے سے اپنا ٹیک آف نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ رنوے کی ڈیوٹی رنوے کے سارے جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس کو میئر کرنا فلائٹ کی سیکیورٹی کو میئر کرنا فلائٹ کو ساری کی ساری جو سیکیورٹی کلیرنس دینی یہ ساری کا سارا جو کام ہے یہ آپ لوگوں کے کورپورلز کے ہی حصے میں آتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی اچھا اس کے بعد کیا ہے جی ائرپورٹ کی جو یہ میئر کے لیے ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے ٹاور بنے ہوتے ہیں جیسے کبھی آپ دیکھیں نا بیرونین کی جو وال ہوتی ہے وہاں پر ان کے ٹاور بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف یہ میئر کے لیے ہے کہ وہاں پر وہ فی میل کی ڈیوٹی تو نہیں ہوتی لیکن وہاں پر میل کی ڈیوٹی بھی ہوتی لیکن یہ بہت کم آتی میرے خیال یہ کہ یہ تقریباً کوئی دو تین ماہ بعد ایک ویک کے لیے آپ کی ڈیوٹی ہو گیا اس میں ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے بڑے ریلیکسیبل ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے چھے گھنٹ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور آپ کبھی ائرپورٹ پہ کسی کو چھوڑنے جائیں تو یہ جو یونی فارم آپ نے دیکھی تھی اس طرح کی یونی فارم کے اندر آپ کو میل اور فی میل وہاں پر کھڑے نظر آئیں گے یا ڈیوٹی اپنی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ہے جی ان کی ڈیوٹی آئی ہوپ کہ میں نے چیزیں ساری جو آپ کے ذہن میں تھیں وہ میں نے کلیر کرتی ہی کہ جی ان کی ڈیوٹی کیا کیا ہوگی اچھا اس کے بعد ہے جی کہ فیسیلیٹیز کی ہم بات کر لیتے ہیں جی فیسیلیٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ان کی فیسیلیٹیز بہت ہی انڈرسٹینڈنگ ہے بہت عبدیس قسم کی ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ان کے میڈیکل کی تو میڈیکل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو مین ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو میڈیکل کی بات کریں تو ان کا جو میڈیکل ہے یہ سی ایم ایچ کے اندر بلکل ویسے ہی جیسے پاکسان آرمی پاکسان نیویور پاکسان ایور فوس کا جو ہوتا ہے میڈیکل سی ایم ایچ کے اندر بھی ہوتا ہے اور پھر شیخ زیادہ ہسپیٹل یا دوسری جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں جو اچھے اور ٹاپ لیول پر ہسپیٹل ہیں ان کے اندر ان لوگوں کا ان کی فسیلیٹیز کے اندر یہ میڈیکل بھی شامل ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میسنگ دی جاتی ہے یونی فارم اینڈ ریزیڈنس بھی نہیں کی ذمہ داری ہوتی یعنی ای ای ایس ایف کی ذمہ داری ہوتی وہ آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آری جی فسیلیٹیز کی اچھا اس کے بعد ہے جی کہ آپ ایئر ٹکٹ پہ اگر ٹیول کرنا چاہیں کنٹری کے اندر باہر جانا چاہیں بیرونے ملک جانا چاہیں تو اس صورت میں بھی پھر آپ لوگوں کو اور اس کے بعد ہے جی کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کی ریزیڈنس دی جاتی ہے اور پھر آپ کی جو لیوز ہوتی ہیں یہ بڑی ہی ریزنیبل ہوتی ہیں بڑی زبادست قسم کی ہوتی ہیں یعنی آپ کو کہلیں کہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے لفظ یہ کانسٹیبل کا سمجھا ہے تو وہ کانسٹیبل والی سولیات نہیں بلکہ آپ کو اس سے زیادہ پھر سولیات دی جا رہی ہوتی ہیں اب اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ٹریننگ ان کی کہاں پر ہوتی ہے انہی کو جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کراچی کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا یہ چھے ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمانڈو یونٹ بھی ہوتا ہے جو کمانڈو کی ٹریننگ ہے وہ پھر ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے تو ایڈوانس ٹریننگ کے لیے ان کے پھر الگ سے کورس کروائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا انہی کا ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے اور جو مین ان کی ٹریننگ جیسے میں نے آپ کو بتایا چھے ماہ کی ہوگی اور یہ بیسک ٹریننگ آپ کی کراچی کے اندر ہوگی تو جب آپ وہاں پر ہوں گے تو اس دوران بھی آپ لوگوں کو سیلری بھی ملتی ہے ساری رہائش بھی ملتی ہے آپ کو کھانا وگرہ ملتا ہے آپ کی یونی فارم جتنے بھی ایکسپینس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ای 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 س ایف کی طرف سے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کی ٹریننگ کا پروسیس تو ٹریننگ کے دوران موسٹلی جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر فردر رینکس اور فردر جو ہے نا وہ ان کی پھر دیوٹیز وگرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں جی ان کی سیلری کی طرف تو سیلری جو ہر کو پوچھنا چاہتا ہے ان کی جو سٹارٹنگ سیلری یہ تھرٹی سوری یہ تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب ان کی جو سٹارٹ ہوتے ہیں تیس ہزار سے ان کی تقریب سیلری سٹارٹ ہوتی ہے اوپر ہی ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران آپ کو تھوڑی سیلری کم ہوتی ہے لیکن بعد میں پھر الانسز مل جاتے ہیں اچھے غصے اور آپ کی تھرٹی فائی کے قریب چلی جاتی ہے اس کے بعد جی رینک کی اگر ہم بات کریں تو رینک ان کا جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کانسٹیبل کے طور پر ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو رینک ان کا بی پی ایس سیون ہوتا ہے یعنی ساتھویں سکیل کے اندر آپ لوگوں کو رینک دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جی پوسٹنگ کے حوالے سے پوسٹنگ اگر دیکھیں تو تقریباً اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں آپ کا جو ریزیڈنشل ایریا جہاں پر ائرپورٹ ہو تو ادھر بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے قریب ترین جو آپ کا علاقہ وہاں پر بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ تقریباً چار سال تقریباً آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور دو دن جو ہے نا وہ پوسٹنگ آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو دور کے علاقے میں ہوتی ہیں اس کے بعد باقی آپ کی اپنی ہی پسند کی جاب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اینیوی جی یہ تھی ہماری ویڈیو کی